نمازکار دوستو پھر سے سواگت ہے آپ کا جی کے میں تیجوکیشن یوٹوپ چینل میں تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنے پین کارڈ آدھار کارڈ اور بینک اکاؤنٹ کو کس طریقے سے پی ایف اکاؤنٹ میں ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے بیریفائی کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ ان کو بیریفائی کرا کر کہ اپنے اون لائن پی ایف کو نکال سکتے ہیں تو آپ گھر پیٹھے یہ سب کر سکتے ہیں تو آج ہمیں اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا لاشتک بات کرنا اور جو ہمارے پہلی بار چینل پر وزیٹ کر رہے ہیں جی کے میں تیجوکیشن یوٹوپ چینل پر تو چینل کو سسکرائب کر لینا اس ویڈیو کے نیچے میں لنک کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا جس سے آپ پی ایف اکاؤنٹ میں جا کر کے اپنے پوری ڈیٹیل کو بھر سکتے ہیں تو کس طریقے صاحب ہم نے ڈوکومنٹ کے وائی سی کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں بات کریں گے تو دوستو ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے کی یہاں پہ ہم کو اپنا یو این یو این نی نمبر ڈال دینا ہے آپ نے اس کو رجسٹر کر لیا ہوگا نہیں کیا ہے تو ایکٹیویٹ یہاں سے کر سکتے ہیں ایکٹیویٹ کرنے کے بعد جب آپ کا رجسٹیشن یا یو این ایکٹیویٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس کو اپنا آئی ڈی پاسورٹ بنا لیجئے بنانے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا یو این ڈال دینا ہے تو میں یہاں پہ اپنا یو این ڈال دیتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طریقے سے اپنے یو این کو یہاں پہ ڈال رہا ہوں تو یہاں پہ ڈالنے کے بعد دس ایک سو بیس ستیتر چوتیس سات سو پہتالیس اور جو میں نے پاسورٹ یہاں پہ کریٹ کیا تھا ہوں میں اپنا پاسورٹ ڈال لیتا ہوں یہاں پہ پھر اس کے بعد یہاں پہ کیپچر ڈال دیتا ہوں جو ہم نے کیپچر ہے W K A 3 H پھر اس کے بعد میں اس کو سائننگ کر لیتا ہوں تو دوستو کو Invalid کیپچر Invalid دکھا رہا ہے کیپچر کو دوبارے سے ڈال لیتا ہوں اس کو پہلے پاسورٹ بھر لیتا ہوں کیپچر آپ کو صحیح سے ڈالنا ہے سکتے ہیں سکس اور T پھر اس کے بعد میرے کو اس کو سائننگ کر لینا ہے تو دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ اوپن ہو رہا ہے یہ میرا جو پرشنلی جو پی ایف اکاؤنٹ ہے وہ پورا اوپن ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر جو میرا بیریفائی ہے آدار کارٹ، پین کارٹ اور بینک اکاؤنٹ تو یہاں پر میرا ٹوٹل جو ڈوکومنٹ سے وہ بیریفائی ہے کی وائیس ہی پوری اپلوڈ ہے تو وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ بھی کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہاں پر جانا ہے آپ کو ویوز پر یہاں پر اپنی پروفائل کو دیکھ سکتے ہیں پاس بک ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر مینیز میں جائیں گے آپ کو جو کی وائیس ہی اپلوڈ کرنی ہے تو کی وائیس ہی پر جانا ہے اور جیسی آپ کی وائیس ہی پر جائیں گے یہاں پر اپنے ڈوکومنٹس کو اپنے پاس رکھنا ہے بینک اکاؤنٹ نمبر، پین کارٹ نمبر اور آدھار کارٹ نمبر اس میں آپ کو یہ سب ڈیٹیل ڈالنی ہے تو آلریڈی میری یہاں پر ڈیٹیل نیچے بیریفائی ہو چکی ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ سب بیریفائی ہے تو بس آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اگر جو اپنا ڈالنا ہے جیسے کی بینک اکاؤنٹ تو یہاں پر آپ کو ٹک کر لینا ہے بینک اکاؤنٹ کا نام ڈالنا ہے اور بینک اکاؤنٹ نمبر ڈالنا ہے اس کا نام ڈالنا ہے اور آئی اپسی کورڈ پھر اس کے بعد پین کارڈ پین کارڈ کا بھی اسی طریقے سے بھننا ہے اور اسی طریقے سے آدھار کارڈ یہ سب بھننے کے بعد اس کے بعد آپ کو سیو کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کو سیو کریں گے اگلے دن تک آپ کا یہ بیریفائی ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ اپنے بینک پینک اور آدھار کارڈ کو آپ بیریفائی کر سکتے ہیں یہ ڈیٹیل بھر سکتے ہیں KYC کو تو اس طریقے سے جب آپ اپنے بینک اکاؤنٹ پین کارڈ آدھار کارڈ نمبر کو ڈالیں گے جب ہی آپ کا پی آف اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہوگا صحیح طریقی سے اور اپنے پیسے نکال سکتے ہیں تو دوستو یہی تھا بتانا تو ملوں گا اگلی ویڈیو میں پھر سے اور جو پہلی بار بیجٹ کر رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا ملوں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر سے نامسکار